اسلام علیکم ایفریون تو آپ کے ساتھ ایک کوائن شیئر کرنے لگا ہوں یا اس کا نولیج آپ کو دینے لگا ہوں اس کے بارے میں انفارمیشن دینے لگا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بی ایف آئی سی ایک ٹوکن آیا تھا جو کہ تقریباً ڈیر سال سے اپل ہو گیا ابھی تک وہ بہت ہی سموتلی چل رہا اور کافی لوگوں نے اس سے لاکھو روپے کمایا تو اس طرح کے جو ٹوکن ہے وہ اکثر وہ لانچ بھی ہوتے رہتے ہیں کچھ ٹوکن جو ہے وہ اچھے چل جاتے ہیں کچھ ٹوکن سکیم کر جاتی تو اسی طرح کے ایک ٹوکن آیا ہے جو کہ اچھا لگ رہا ہے جس میں آپ نے انویسمنٹ کچھ نہیں کرنی مین جو چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم انویسمنٹ کرتے ہیں وہ چیز رسکی ہو جاتی تو اس پر انویسمنٹ آپ نے کسی طرح کی نہیں کرنی جس آپ نے کیا کرنا ہے یہ فری میں ٹوکن جو ہے وہ آپ کو ملے گی کس طرح بھی لیں گے ویڈیو لاس تک دیکھے گا تو بیل آف ٹوکن کا نام ہے یہ بیل آف ٹوکن کی جو ہے جی ٹیم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سارا کچھ لکھا ہو ہے ٹیبل آف کانٹینٹ لکھا ہو ہے یہ ہے جی ہاو ٹو بائی تو ایکس ایکچینج آن ڈوٹ آئی اے پہ یہ جو ہے لسٹنگ ہوگا وہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں آئی ٹیو اس کا جو ہے لانچ جو ہے وہ ہو چکا ہے تیس جنوری کو یہ لانچ ہونا تھا جو اس کی پرائز نکلی ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو سینٹ کے قریب نکلی ہے اس کا آئی ٹیو ٹو جو ہے وہ اپریل میں ہوگا جس کی پرائز زیرو پوائنٹ زیرو تھری ہو جائے گا اور اس کے بعد جون کے اندر اس کی پرائز جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیکس تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹوکن کی جو سپلائی ہے یہاں پہ آپ کو کر دکھا رہا ہوں اتنی ٹوکن کی سپلائی ہے اب جی ہم نے کیا کرنا ہے وہ چیزیں آکے پتا ہوں اس کے اپلیکیشن بھی آ چکی ہے پلے سٹور پر لانچ ہو چکا ہے ہاو ٹو بائی بیل اف ٹوکن ڈیکسا کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں ریجسٹر ڈیکسا ایکسچینج لنک یوار لو والٹ اور میٹا ماس والٹ گو ٹو ڈیکس ایکسچینج ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بی لف ٹوکن کو آپ سٹیک کر سکتے ہیں پانچ سو دن کے لیے اور یہ ون پرسنٹ بھی آپ کو دیکھا اگر آپ سٹیکنگ کرنا چاہتے ہوں یہاں پہ ٹین پرسنٹ ڈریکٹ کمیشن اور اس اسوسی ایٹ ریوارڈ آپ کو پندرہ لیول تک ملتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ لیول پہ ٹونٹی پرسنٹ سیکن لیول پہ ٹویلر پرسنٹ ہے اس طرح نیچے چلتے جائیں گے تو پندرہ لیول تک آپ کو ملتا ہے اور اس کے بعد جی نمبر آف دس سٹیکڈ ٹوکن یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی سٹیکنگ کرتا ہے اس کا بھی آپ کو ریفر روارڈ ملتا رہتا ہے سپلائی برن ایوری منت ہر منت جو سپلائی برن ہوگی ایکو سسٹم پہ یہ ورک کر رہا ہے یہاں پہ جو جو ایکو سسٹم ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بیفر کو ٹوکن بھی اور باقی بھی بہت سے فیمس برینڈ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں پہ فرض کریں اگر ٹھیک ہے اگر سولہ لیول تک ہے یہ ون منت اگر سولہ منت کے اندر اس کی ویلیو ایک ڈولر ہو جائے تو اس کی تقریباً تیس ہزار ویلیو ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بہت سے مختلف ایکسچینج پہ یہ ان فیوچر لانچ ہوگا جو ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ میرا ٹیلگرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس کے اندر یہ میں پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا تو آپ اس کو ایزی ہو کے ریڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی مین مدے کی طرف مین چیز کی طرف اچھا یہاں پہ ایک اور میں چیز آپ کو انٹرسٹی دکھاتا ہوں اچھا جی اب یہاں پہ جو اس کے سمونسر ہیں وہ جو کروا رہے ہیں یہ وسیم اکرم کے ثروح کروا رہے ہیں تو میں ویڈیو یہاں پہ جس آپ کو یہ دکھا رہا ہوں پلے نہیں کروں گا کیونکہ کاؤپی رویٹر سٹرائک نہ آ جائے تو یہاں پہ جس آپ کو اتنا دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سمونسر ان کے جو ہیں بیلاو نیٹورک ٹھیک ہے تو یہ وسیم اکرم ہے ٹھیک ہے اب جلتے ہیں مین مدے کی طرف تو آپ نے جی کیا کرنا ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ بداؤڈ انویسٹمنٹ یہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی پلے سٹور میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب آپ ریجسٹریشن کریں گے آپ کو مل جائے گا آپ کا لنک وہ لنک آپ اپنے فرینڈ ان فیملی فیس بو ووٹس ایپ ٹیلی گرام جہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ پوسٹ بنا لیں یا کسی طرح چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں یا فرینڈ ان فیملی کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ایک بندے کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تقریباً آپ کو یہاں پہ فری جو ہے لف ٹوکن ملیں گے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوستوں کے ساتھ اپنا لنک شیئر کرنا ہے پر ریفل آپ کو ہنڈرڈ ٹوکن فری میں دیے جائیں گے آپ بھی لف ٹوکن جسٹ ایک بندے کو جوائن کروا کر تو جس طرح میں نے تھبنے لکا کہ پائے کا یہ باپ ہے پائے میں ہوئے تک تیر سال سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا لیکن یہاں پہ آپ کو بہت کچھ ہاتھ میں آ سکتے ہیں جو محنت آپ نے پائے پہ کی ہے وہ محنت اگر آپ اس پہ اس کا ٹین پرسنٹ بھی لگا دیں تو آپ اس سے تقریباً ون تھاؤزنٹ ایکس آپ جہاں سے پروفٹ نکال سکیں گے تو یہاں پہ جی میکسیمم سپلائی ٹوانٹی بلین ہے اور سپلائی برن ٹین پرسنٹ ایوری منت ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ یہاں پہ نیچے میں ایک چیز بتائی تھی اس کو دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اس کو جو ہے بائی کر سکتی ہیں کہ اس کے تھوہ یہ جو ایکسچینج ہے اس کے تھوہ آپ اس کو بائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد اس کا نیکسٹ جو سٹیپ آئے گا وہ سٹیکنگ کا ہوگا سٹیکنگ اس کا جو لانچ ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ مارچ کے لاسٹ دنوں کے اندر یا اپریل کے فرسٹ ویک کے اندر جو ہے اس کا سٹیکنگ اوپن ہو جائے سٹیکنگ میں کیا ہوگا آپ کو سٹیکنگ میں آپ کو ڈیلی ون پرسینٹ ہوگا اور پانچ سو دن کے لیے آپ اپنی اماؤنٹ کو سٹیکنگ پہ لگا سکتے ہیں اور ایچ اکاؤنٹ کے اندر بھی سٹیک مینیمم ہندرڈ بی لوف ٹوکن ایچ بھیل بھی یار 5 ایکس او اٹھ سٹیک کپٹل ریوارڈ کے ناوٹ بھی سٹیک کے لیے آپ کو سٹیک کر رہا ہے اگر آپ اس کو جو مارچ تک بھی اس پر ورک کرتے ہیں مارچ تک بھی اس کو جو ہے لوگوں کو جوائن کرواتے ہیں فری میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوکن بائے کرو ہزاروں لاکھ روپے لگا دو اور بائے کر کے رکھ لو میں بالکل بائی کرنے کا آپ کو نہیں کہہ رہا جسٹ آپ کیا کریں لوگوں کو اپنے لنک سے جوائن کروائیں اور آپ کو پر ریفرل آپ کو پر ریفرل جو ہے تین پرسنٹ ملے گا پرچ کے اندر لاسٹ پہ یا اپریل کے سٹارٹ پہ جیسی ہی سٹیکنگ کا اپشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک چیز ہے ان میں رکھے گا جسٹ یہ جو سٹیکنگ ہے یہ ایک دفعہ ہی اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد فائف ہنڈرڈ ڈیز کے لیے یہ سٹیکنگ جو ہے وہ آن ہو جائے گی اس کے بعد نیکس سٹیکنگ جو ہوگی وہ فائف ہنڈرڈ ڈی گزرنے کے بعد ہوگی اگر آپ اپنی اماؤنٹ کو سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹیکنگ پہ لگا لیں لیکن یہاں پہ جو آپ اماؤنٹ سٹیکنگ پہ لگائیں گے وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سیوئنگ اکاؤنٹ کے لیے اندر اپنی اماؤنٹ رکھ دی ہے اس کو پانچ سو دن کے لیے پھر آپ نے نہ آپ ویڈرال کروا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی آپ کو ون پرسنٹ ملے گا جو آپ کی اماؤنٹ ہوگی فرض کریں وہ آپ کے پاس دس ہزار کوئن ہے ٹھیک ہے دس ہزار کوئن ہے اس کو آپ سٹیکنگ پہ لگا دیتے ہیں تو اس کا فائف ایکس آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں فائف ایکس تھے تو اتنی اماؤنٹ جب آپ نکالیں گے تو اتنی اماؤنٹ زیادہ آپ کر سکیں گے اور اس کو بعد اس کو آپ ایکسچینج کر سکتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں سٹیکنگ نہیں کرنا چاہتا تو جسٹ بی لاب ٹوکن آپ کیا کریں ڈیفل کریں آرن کریں اس کے بعد ایک منت کے بعد جب یہ سٹیکنگ کا پورسیس شروع ہوگا آپ سٹیکنگ نہ کریں آپ اپنے جو ہیں اس کو جو ہے ایکسچینج کروالیں ٹھیک ہے جن جن ایکسچینج پہ یہ لسٹیڈ ہوگا یا جس جن جن ایکسچینج پہ یہ لیسٹیڈ ہے وہاں پہ آپ ایکسچینج کروا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ریجسٹر ڈیکا ڈیکسچینج گو ایکسچینج اینڈ سویب تو آپ اس کو ان کو کس کس کوئن میں سویب کر سکتے ہیں سویب یوار یو ایس ڈی بی اور بی بیفک جو کوئن ہے اس پہ آپ سویب بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ بی لاب ٹوکن بائی بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ سویب کر کے سیل بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بہت بگ اپرچینٹی ہے جس سے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوستوں کو انوائٹ کریں فیملی کو انوائٹ کریں فیس بک کا یوز کریں مختلف اردنگ گروپس میں جا کے وہاں پہ لنک شیئرنگ کریں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو کوئن ہے یہ بہت پاورفل ہوگا یہ اس کی کمیونٹی بہت پاورفل ہے اور جس طرح یہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں یہاں سے آپ ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریجسٹریشن کس طرح ہم نے کرنی ہے اچھا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے لیٹس سٹارٹ کا آپشن آ جائے گا اب یہاں پہ آپ جی اپنا جو ہے یہاں پہ نیچے کیونکہ ہم نیو اکاؤنٹ بنانے ہیں تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے سائن آپ ٹھیک ہے تو سائن آپ کے بٹن پہ کلک کریں گے کیونکہ نیو اکاؤنٹ بنا لیں تو یہاں پہ آپ اپنا سیلیکٹ کریں گے پاکستان نمبر دیں گے اس کے بعد اڈریس دیں گے اس کے بعد جی فرسٹ نیم لاسٹ نیم اس کے بعد آپ یوزر نیم دیں پاسورڈ دیں ری ٹائپ پاسورڈ یہاں پہ کورڈ جو ہے وہ میں آپ کو سائٹ پہ شو کر رہا ہوں وہ آپ نے کورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اگر آپ کو ٹین بی لاو ٹوکن چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ ریفر کورڈ آپ دیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے ییس کا اور اس کے بعد سائن آپ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح تو یہ جلد سے میں فل آوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد سائن آپ کے اپشن پہ ہم کلک کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ کے ایمیل جو آپ نے دیا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک کوڈ آئے گا وہ آپ نے کوڈ وہاں پہ پوٹ کرنا ہے تو مجھے یہ کوڈ آیا ہے تو یہاں پہ اپلیکیشن پہ میں پوٹ کرتا ہوں یہاں پہ پرائیویٹ کی دی جائے گی اس کو آپ نے کاپی پرائیویٹ کی کوپی کر کے نوٹ پیٹ پہ یا لکھ لینا ہے کہیں پہ محفوظ کر لینا یہ آپ نے گم نہیں کرنی درماز آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکوور نہیں ہو پائے گا جب آپ ویڈر لگائیں گے ریکائیں گے نیویٹ اس کولز اس پرائیویٹ کی اینیون کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنی فولی کنٹرول یور وولیٹ انکلیوڈن ٹرانسفر کے لیے یوز کریں گے تب بھی آپ کو یہ پرائیویٹ کی دینی ہوگی رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو بی اے ایف آئی سی اس کا ٹوکن ہے اس کی پرائیز آ رہی ہے جب یہ لانچ ہوا تھا یہ والا ٹوکن تب بھی لوگ کہہ رہے تھے یہ سکیم ہے چلے گا نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ڈیٹھ سال کے اندر اس کی پرائیز دیکھیں جنہوں نے تب وہاں پہ پانچ ہزار بھی سٹیک کیا ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ پانچ ہزار کو ملٹیپلائی کرتی ہیں ایٹیز کے ساتھ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایٹی ڈولر کے ساتھ تو کتنی ارننگ کی انہوں نے ٹھیک ہے تقریبا نوے ہزار ڈولر انہوں نے ارننگ کی انگیر سال کے اندر تو اسی طرح یہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس کی جو پرائیز ہے یہ والی ہے 0.02 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو فری آپ کو ہنڈرڈ ملنا ہے وہ یہاں پہ آپ کا شو ہوگا لیکن یہ کیونکہ اتنے زیادہ ڈالنلوڈ ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دیکھوں تو یہاں پہ اس کی اپلیکیشن کے ڈالنلوڈر دیکھیں کتنے زیادہ ہوئے ہیں جس ایک دو دن کے اندر کتنی زیادہ ڈالنلوڈنگ ہوئی ہے تو یہ اس وجہ تھوڑا سلوڈ آرہا ہے جس کی وجہ سے یہ اپگریشن ہو رہی ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا یہ جیسے آپ ہنڈرڈ فری میں ملیں گے اور پر ریفر آپ کو ٹین ملیں گے ٹھیک ہے ٹین ٹوکن ملیں پر ریفر تو یہ ہے کہ میرے لنک سے جوائن کرتے ہیں میرا کوٹ دیتے دو ہنڈرڈ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں چوبیس گھنٹوں کے بات ٹھیک اگر آگے کسی کو ریفر کرتے ہیں تو اس کو بھی ہنڈرڈ ملے گا اور آپ کو اس کے ٹین ملیں گے یہ آپ کا ریفر لنک ہے یہ آپ کلک کریں گے تو یہ شیرنگ آپ شنہ آ جائے آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے یہاں پہ ڈیپوزٹ ویڈ ڈال ٹیم اس سے ریلیٹیڈ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرا آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ وہ پرسنٹ بھی دے دیتے ہیں ایک مہینہ بھی دے دیتے ہیں دو مہینے بھی دے سکتے ہیں تو آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ہزار لکھ روپے آپ کما سکتے باقی وہ آپ کی لگن پہ ہے فیس سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کر دیں مل دے نیکس اچھ ٹاپک کے ساتھ کوئی چیز آپ کو سمجھ آئی تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں گروپ میں آ جائیں کہ وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہی